بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن مسالہ بریانی سٹریٹ سٹائل میں آپ نے بہت سے ریسٹورنٹ میں اس کو کھایا ہوگا اور یہ بہت مختلف بھی بنتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے تو آئیے اس مزے کی بریانی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لے لیا ہے میں نے ایک میڈیم پیاز لچھے کی طرح کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں اس میں تین میڈیم ٹماتر باریک کٹے ہوئے وہ ڈال دیں چار ٹیبل سپون دھنیا ہے باریک کٹا ہوا اور چار ہی ٹیبل سپون پودینہ باریک کٹا ہوا وہ ڈال دیں لیمن جوس ہے ٹو ٹیبل سپون اس کو اچھے سے اس میں ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں تقریباً ڈیرھ کپ میں نے آئل ڈالا ہے اور یہ اچھے والا پیاز کٹا ہوا تقریباً تین سے چار پیاز میں نے کٹ لیا ہیں ان کو ڈال دیں اور ان کو اچھا سفرائے کر لیں جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کا ہاف پیاز نکال لیں گے اس میں کچھ میں نے ثابت گرہ مسائلہ ڈال دیا ہیں ایک بڑی لائچی اور دارچینی اس سے یہ ہوگا کہ پیاز میرا بہت جلدی فرائی ہو جائے گا جو اس کو دس سے بارہ منٹ لگنے ہیں تو وہ جلدی فرائی ہو جائے گا پیاز فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں سے تقریباً ہاف سے کم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی جو ہم آخر میں استعمال کریں گے یہ میں نے دو چمچ بھر کے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے اب میں نے کچھ ثابت گرہ مسائلہ لیا ہے ٹو ٹی سپون ثابت کالی مرچیں بڑی لائچی ہے اور چار سے پانچ چھوٹی لائچیاں ہیں دو بڑی لائچیاں ہیں ان کو ڈال دیں اور یہ تیز بات ہے کچھ لانگ ہیں اور چھے سے ساتھ لانگ ہیں اور دارچینی کی سٹک ہے ہری مرچیں کٹی ہوئی ان میں میں نے کٹس لگا لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں وہ ڈال دیں اور ان کو ڈال کے اچھا سفرائی کر لیں اب میں ڈالوں گی اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ دو ٹی بل سپون بھر کے ادرک لیسن کے پیسٹ کے ڈال دیں تقریباً ایک منٹ اس میں فرائی کریں میں اس میں دو ٹی بل سپون وارٹر ڈالوں گی تاکہ ہمارے مسائلے جل نہ جائیں اور اس کو اچھا سا اب بھون لیں یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون وارٹر ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر بھونوں گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور اب میں نے ٹو ٹی بل سپون پسا ہوا دھنیا ایک ٹی بل سپون لال میرچ پیسی ہوئی اور ایک ٹی سپون حلدی ڈال دیں اور یہ پیپری کا پاورڈر ہے ایک ٹی بل سپون اس سے بہت اچھا کلر آئے گا بریانی کا یہ ڈال دیں اور ان کو ملا کے اچھا سا بھون لیں ایک ٹو ٹی بل سپون نمک لیا ہے آپ حس پہ ضرورت لے لیں اس کو بھی ڈال دیں اور یہ گرم مسائلہ پاورڈر ایک ٹی سپون اب ان کو ملا کے آپ اچھے سے اس کو بھون لیں اس کو میڈیم لو فلم پہ آپ نے پکانا ہے مسائلوں کو بہت تیز فلم ہو تو جل جاتے ہیں اب یہ جو ہم نے سارا مکس کر کے رکھا تھا ایک بول میں پیاز اور ٹیماتر کٹے ہوئے دھنیا اور پودینہ اور لیمن جوس ان کو اچھے سے اس میں ڈال کے مکس کر دیں اس مکسچر کو بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اور یہ بہت ڈیفرنٹ محسوس ہوگی آپ کو بریانی جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کو اچھے سے آپ ڈال دیں بس زیادہ نہ بھونے بس ایک منٹ کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا پکا لیں اب اس میں میں ڈال دوں گی چکن تقریباً میں نے ایک کلو چکن لی ہے اور اس کے ساتھ تین پاؤں میں نے چاول بوائل کر کے رکھ لیا ہیں یہ ایک کلو چکن ہے اور اس کو میں ایڈ کروں گی چکن ڈال کر اتنی دیر تک بھونے جب تک اس کا کلر نہ چیج ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو آپ بھون لیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈھک کے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکاؤں گی یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے میں اس کو تھوڑا سا ایک بار ہلا دوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو ڈھک کے تقریباً چھے سے سات منٹ اور پکاؤں گی یہ بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی آلو آلو جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے زردہ کلر ڈال کے اور ان کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر دیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آلو ڈالیں اگر نہیں تو یہ آلو کے بغیر بھی بہت اچھی بنے گی تو میں نے اس میں یہ ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب یہ ہمارا بریانی مسالہ تیار ہے اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے تو آئیے اس کو اب دم پہ لگاتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں سب سے پہلے میں نے مسالے کی تیہ لگائی ہے اب اس کے اوپر میں چاول کی تیہ لگاؤں گی اسی طرح ہم سب اس کو تیار کریں گے تیہ لگا کے بریانی ہماری تیار ہو جائے گی ہماری ساری تیہ لگ چکی ہیں یہ میں نے جائفل جواتری باریک پیسا ہوا ایک ٹی سپون لیا ہے اس کو اچھے سے چھڑک دیں اب یہ زردہ رنگ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون پانی میں ڈال کے اس کو اچھے سے آپ سپریٹ کر دیں اور یہ جو ہم نے پیاس شروع میں نکالے تھے ان کو آپ اچھے سے چھڑک دیں اور اب اس کو آپ دم پہ لگا دیں تقریباً دس منٹ دم لگانے کے بعد ہماری مزے کی مسالہ بریانی تیار ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے اور مجھے کامنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجئے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں بہت نئی اور مزے کی ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ